دیکھیں سڑک، بجلی، پانی، سواس اور شکشہ یہ وہ قطور پر پانچ چیزیں ہیں جن کو ہم وکاس کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو بھی دل جو بھی پتیاسی آتے ہیں جو بھی پرپورس ہوتی ہے وہ پورا عروف اسی پر ایسا ایسا انہوں نے وکاس کیا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے ہم نے جتماں وکاس کیا تھا انہوں نے کیا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے آپ ٹی وی پی بھی دیکھ سکتے ہیں باروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کم کیا ہم نے زیادہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں ہم نے کچھ نہیں کیا تھا جو کچھ کیا ہے ہم نے کیا ہے اور اس بات سے بھی انکاز نہیں ہے سڑک، بجلی، پانی، سواس اور شکشہ یہ ہم سب لوگوں کے جیون کے بہت مہتپورن ہیں اور انہیں پہ ہماری پورا پورا جیون آدھارے پہ لے کے اس کے ساتھ ساتھ وضائیت کو پتلک کہا گیا ہے جنتہ کا سیوک کہا گیا ہے اور ان پانچ چیزوں کے علاوہ چیتر کی سمانی جنتہ کو بہت سی ضرورتیں بڑھتی ہیں جب ان کو اپنے بدھائیت سے کام پڑتا ہے مالی جی کسی نے جھوٹا مقدمہ قائم کرا دیا یا اسٹیم نہیں سکتا ہے یا تحسیل دار بدوازی کر رہا ہے یا قانون کو نہیں سکتا ہے لیکمان غلط ناک کر رہا ہے ہوئی پکشی نے غلط مقدمہ لگا کر کے خضا دیا لیکن آپ کی آواز آنے میں آکھیں صحیح کاروائی ہو جائے آپ کیا ہی چاہتے ہیں اور جن پرچنی کو آپ گھوڑ رہا ہے جن پرچنی نکل نہیں رہا ہے یہ ساری سمسکہیں اکثر ہم سبھی لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی سے شروع ہوتا ہے ایک جنسلوہ بدھائیت یا جنسلوہ گہتی کا اس کی کرشیلی جن سیوک کا مطلب ہوتا ہے جنتہ کا سیوک جنتہ کا نوکر اور وہ تن بھی سنبھاؤ ہے جب وہ سویں جنتہ کے لیے پھکلت رہے جنتہ کے خش دک دک میں جب آپ چاہیں آپ اس سے بات کرتا ہے اپنی سمسیہ بتا سکے اور اس سمسیہ کا نیرہ قرار ہو سکے اب مالی یہ کسی نے آپ کے اوپر جھوٹی اے پہیار کرا دی آپ پہنچیں آپ پہلی بات کو بجائے کیسے بیٹے نہیں ہوتی آپ گیٹے بے دکائیں میں نے ہمارا کام یہ کھڑ لیا ہم تو سڑک بروانے کے لیے آئے ہیں پتائیے بھی جانے کرا بننا ہے سڑک کام بننا یہ بات نہیں ہے جنتہ جنادہ نے اطلق کا روپ ہوتی ہے جو کام آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے ہو ہر وہ کام جنت پر تلید کو پوری ایمانداری پوری ملتہ سے کرنا چاہیے راجی یہ چرمیں کھانے کی جگہ نہیں ہے جس میں سماج سیوہ کا جذبہ ہو جس میں جنتہ کی سیوہ کرنے کی لگت جو سکھ دکھ میں اپنے سمانے کے مداتاؤں کے ساتھ کھڑا رہے ایسا جانے پر تلید کو پوری ایمانداری پوری ملتہ